اسلام علیکم جی گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کراچی میں سے جو گاڑی برامد ہوئی بینٹلے اور وہ گاڑی جس کا صرف ٹیکس بتایا جارہا تھا کہ تیس کروڑ چوتر لاکھ کے قریب یعنی تیس کروڑ سے بھی زائد صرف ٹیکس ہے اس کا لوگ سوچ رہے تھے اس کی مالیت کتنی ہوگی میں نے ڈالرز میں بتائی تھی لیکن میں بر روپے میں بھی بتایتا ہوں تو اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً سات کروڑ روپے ہے اور سات کروڑ کی چیز کے اوپر تیس کروڑ کا ٹیکس کیسے بنتا ہے یہ تو کسٹمز اکامی بتا سکتے ہیں بہرحال اس میں پیش رفت کیا ہے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ مزید چیزیں سامنے آپ آئی ہیں یا نہیں وہ میں ضرور آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے بہت شکریہ اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہوا تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس کو بھی ضرور دبا دیجئے گا آگے بڑھتے ہیں جی گاڑی جو ہے یہ پاکستان کیسے آئی اس حوالے سے تو ابھی تحقیقات کی جارہی ہیں مگر جو وزارت خارجہ ہے فورن آفس اس کی بھی کیونکہ اس میں انوالمنٹ سامنے آ رہی ہے تو اس حوالے سے میں جو تفصیلات فورن آفس کی جانب سے سامنے آپ آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مشرقی یورپ کے سفیر ہیں بلگاریہ کے سفیر ہیں الیکزینڈر بورسیو ان کی لیے یہ گاڑی جو ہے پاکستان آئی چالیس ازار ڈالرز کے عوض یہ گاڑی پاکستان آئی ابھی یہ تحقیقات کے مطابق ابھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی آگے بہت کچھ کھلے گا میں ابھی آگے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر آپ نے کڑیاں خود سے ملانی پر امید ہے کہ جو کسٹم جو کام ہیں اور جو ادارے ہیں وہ بھی کڑیاں ملائیں اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو کٹہرے ملا کر ضرور کھڑا کڑیں لیکن ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ الیکزنڈر بورزیو جو کہ دوہزار انیس سبتمبر سے لے کر سبتمبر دوہزار بیس تک پاکستان میں سفیر رہے اور کرپشن چارجز کے وجہ سے ان کو اپنے ملک میں واپس بلالیا گیا تھا اور یہ بھی یہاں پر واضح رہے کہ اس پیریڈ میں جو حکومت تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اچھا اب ہوا کیا کہ الیکزنڈر بورزیو تو واپس ولے گئے اس وقت جو بلگاریا کے سفیر ہیں ان کی جانب سے دفتر خارجہ کو جو تفصیلات دی گئیں انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی یہ میری ملکیت میں نہیں ہے تو اس کو ڈی ریجسٹر کیا جائے یعنی آپ جو کرنٹ سفیر ہیں بلگاریا کے ان کی جانب سے فورن آفیس کو یہ کہا گیا جس کے بعد یہ تمام تر کاروائی شروع ہوئی دفتر خارجہ کی جانب سے فورن آفیس کی جانب سے کسٹمز حکام کو یہ کہا گیا کہ درخواست دی گئی کہ یہ ایکشن لیا جائے اس گاڑی کو برامت کیا جائے اور اس کو ضبط کیا جائے تاکہ یہ کسی غیر قانونی کام میں استعمال نہ ہو سکے اچھا یہاں بھی جو سوالات جنم لے رہے ہیں بہت سارے سوالات ہی ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے کیا تفصیلات سامنے آئیں کہ ایک ایگزیمشن سرٹیفیکیٹ دے کر گاڑی ایک سفیر کے لیے جو ہے وہ امپورٹ کر دی گئی ایک ایگزیمشن سرٹیفیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر آپ کو جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ اس سے بچ جاتے ہیں اچھا اب جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو کسٹمز حکام کی جانب سے جو ریپورٹ جمع کرائی گئی اور اس میں جو ایکیوزڈ کا نام یعنی ملزمان کا نام جو سامنے آیا وہ تھے ٹین ساؤٹ سٹریٹ فیفٹین بی فیز ٹو میں رہنے والے ڈی ایچے میں کراچی میں جمیل شفی اور نوید بلوانی یہ دو نام جو سامنے آئے جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جن کی جانب سے اتدائی بیان میں کہا گیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ گاڑی کلیر ہے اور نوید یامین نوید کہہ لیں یا نوید کہہ لیں یامین یہ جناب ہیں جو کہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے ہیں اور یہ بڑی ایک دلچسپ شخصیت بنتے جا رہے ہیں جو یہ نوید یامین ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو تمام تر تحقیقات ہیں اس میں مزید پیشرفت بھی تب ہی سامنے آ پائے گی جب یہ نوید یامین جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی یہ ہیں کون اس پر بات کر لیتے ہیں نوید یامین کے حوالے سے کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور یہ تصویریں سابق صدر پاکستان عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ تصویریں ہیں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ فرنٹ مین ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے لیکن کسی کے ساتھ سے صرف تصویروں کی بنیاد پر کسی سے رابطہ نہیں جوڑا جا سکتا تصویر تو میری بلاول بھٹو کے ساتھ بھی ہے میری ویڈیو بھی ہے ایک بلاول بھٹو کے ساتھ تو اس بنیاد پر مجھے کسی کل کو کسی معاملے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا لیکن لنک ہے نوید یامین کا پیپلز پارٹی کے ساتھ لنک ہے وہ کیا لنک ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں دوہزار بیس کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا تھا ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی کسٹم حکام کی جانب سے چارٹ شیٹ کیا گیا تھا کسٹم کورٹ کی جانب سے پاکستان بیپلز پارٹی کے ایم این اے روشن جنیجو کو اور ان کے بیٹوں کو جن کا نام ہے غیاس جنیجو سجاول جنیجو اور ساتھی ساتھ ایک اور شخص جس کو چارٹ شیٹ کیا گیا تھا کسٹم کورٹ کی جانب سے وہ ہیں نوید یامین نوید یامین کہلیں نوید یامین کہلیں ان کو بھی چارٹ شیٹ کیا گیا تھا عجزین ان کو چارٹ شیٹ کیوں کیا گیا تھا کسٹم کورٹ کی جانب سے وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا ہیتا ہوں اور آپ وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ہیدراباڈ ٹول پلازا سے شراب کی بوتلیں کلیئر کروانے کا ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کوشش کی وہ بوتلیں کلیر کروانے کتنی بوتلیں تھیں چھ ہزار شراب کی بوتلیں انہوں نے کلیر کروانے کی کوشش کی اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ 23 سبتمبر کا دن بتایا گیا ہے 2020 اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ روشان جو گاؤں ہے جہاں سے یہ ایم اینے بھی منتخب ہوئے ہیں جناب وہاں پر خوراک اور پانی مہیا کر رہا ہے یہ ٹرک یعنی جس ٹرک میں شراب کی بوتلیں لے کے جا رہے تھے وہاں پر ان کی جانب سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پولس باقاعدہ تائنات کی گئی اس ٹرک کے آگے اور پیچھے پروٹوکول میں اس ٹرک کو لے جایا جا رہا تھا اور اہلکاروں کے خلاف بھی پھر کاروائی ہوئی ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا اور جو کلیرنگ ایجنٹ تھا محمد سحیل اس کا نام اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا جو تحقیقات تھیں تمام تر اور پھر ظاہر ہے بیل کروالی اور جو کچھ بھی ساتھ تمام تر ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کے خلاف کیس ہوتا ہے کسی بڑے کے خلاف تو پریرسٹ بیل پہلی کروالی جاتی ہے تو یہ نوید یامین اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے کا گٹ جوڑ کس طریقے سے یہ سمگلنگ کرتے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہاں پہ ہے اس سے اب آپ نے کڑیاں ملانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو کلیر کروانے کی کوشش کی گئی تھی وہ کہا گیا تھا کہ اس کو ڈپلومیٹک ایمیونٹی حاصل ہے اس کنٹینر کو یا اس ٹرک کو یا جو اس میں سامان جا رہا ہے بینگ سمگلڈ یہ جو میں آپ کو ریپورٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ایکسپریس ٹیبیون جیو نیوز بھی آپ سرچ کریں گے تو جیو کے آرٹیکلز بھی اس حوالے سے چپ چکے ہیں جب یہ روشن جنجو کے اوپر یہ تمام طرح تحقیقات ہوئی تھی نوید یامین کا نام بھی آپ کو امام پر ملے گا ایٹ کلیم سکس ساؤزن باٹلز آف لکور بینگ سمگلڈ انڈر کور آف ڈپلومیٹک ایمیونٹی ور کانفیسکیٹڈ بائی کسٹمز اوفیشل یعنی کسٹم اکام نہیں کاروائی کی تھی اور یہ چھہزا شراب کی بوتلیں پگڑی تھی جو کہ یہ کلیر کروا رہے تھے اب یہاں پر آگئی بات ڈپلومیٹک ایمیونٹی کی اب یہ جو اب والا کیس چل رہا ہے اس میں بھی ذکر آ رہا ہے ڈپلومیٹک ایمیونٹی کا کہ ایک سفیر کے لیے گاڑی جو ہے یہ پاکستان لائے گئی اب یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ باقی کسی سفیر کے لیے گاڑی کلیر ہوئی تھی یا سفیر کے نام پر کسی اور کے لیے گاڑی کلیر ہوئی تھی کیونکہ اگر سفیر کے لیے گاڑی کلیر ہوئی تھی تو یہ جو کراچی کا گھر ہے فیفٹین بی فیس ٹو کے اندر ٹین ساؤتھ سٹریٹ میں یہ گاڑی وہاں پر کر کیا رہی تھی تو یہ تمام در جو ہیں تحقیقات ہونی چاہیے اور نوید یامین سے خاص طور پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ پھر ظاہر ہے ایک اور بڑی مزے کی چیز آپ کو بتایا تو یہاں پہ جب میں نے کھوجنا شروع کیا کہ نوید یامین کون ہے تو سب سے پہلے میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈھونڈے اور یہ جو زرداری صاحب کے ساتھ تصویر ہے سابق صدر زرداری کے ساتھ وہ ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب ان کے فیس بوک اکاؤنٹ کو میں نے دیکھا تو وہاں پر پھر یہ پتا چلا کہ وہاں پر ان کے سارے دوست پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جو ان کے سارے دوست ہیں اور ان کا جو بائیو ہے جو آپ کی بائیو ہوتی فیس بک پروفائل کی وہاں پر یہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں سی اینڈ ایف کسٹم کلیرنگ ایجنٹ یعنی کسٹم کلیرنگ اینڈ فورڈنگ ایجنٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو آپ کا سامان میں نے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجوانا ہے تو میرے اگر گھر میں سامان ہے یا کسی فیکٹری میں سامان ہے تو سفیکٹری سے لے کر جہاں پر پہنچانا ہے وہاں تک کی ذمہ داری میں کیونکہ ایجنٹ وہ کلیرنگ ایجنٹ فورڈنگ ایجنٹ تو وہ میری ذمہ داری ہوگی تو تمام طرح جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں اس کی ذمہ داری بھی پھر میری ہوتی ہے تو اگر تو یہ گاڑی چوری کی تھی تو پھر یہ گاڑی کلیر یہ بھائی جان نے کیسے کروائی اگر تو واقعی یہ ایجنٹ ہیں اور صرف یہی گاڑی نہیں ہے وہ جو رینج روور ہے اس کی کیا تحقیقات سامنے آ پائی ہیں ابھی تک اور کیا صرف یہی گاڑی ہیں کیونکہ ان کی جب تصویریں آپ دیکھیں ان کی پروفائل میں جو لگی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی مرسیڈیز بی ایم ڈیو مہنگی مہنگی جو گاڑیاں ہیں دنیا کی ان کی تصاویر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ گاڑیاں بھی کلیر کرواتے ہیں تو یہ گاڑیاں کتنے میں آتی ہیں کتنی ڈیوٹی پے ہوتی ہے یا پھر اسی بینٹلے کی طرح بغیر ڈیوٹی پے کیے ایکسائز میں کراچی سندھ ایکسائز میں نمبر لگ جاتا ہے تو یہ بھی اب تحقیقات میرا خیال ہے ہونی چاہیے اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہمارے ملک کا آپ دیکھیں گے ہزاروں فیس بک پیجز ہیں جہاں پر نون کسٹم گاڑیاں بک رہی ہیں تو اس گاڑی کے خلاف تو آپ چلے کاروائی کر رہے ہیں وہ امید ہے کہ کاروائی آگے بھی بڑھے ختم نہ کر دی جائے لیکن یہ جو ہزاروں کی تعداد میں نون کسٹم گاڑیاں بیچ رہے ہیں فیس بک پیجز کے اوپر نمبر بھی اپنے دیئے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف آپ کاروائی کب کریں گے دیکھتے ہیں جیب اس میں آگے کیا ہوتا ہے اور مزید بھی جو تحقیقات ہوں گی اس حوالے سے جو پیش رفت ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا بیل آئیکن کو آپ نے نہیں دبایا تو ضرور دبائیے گا بہت شکریہ